اسلام علیکم ویورز میں روزی نماز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ لورز آج ہم بنا رہے ہیں مسالہ بھنڈی جو کہ اتنی مزی کی بنکے تیار ہوتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسالہ بھنڈی ہے جو کہ آج ہم بنانے والے ہیں لوگ آپ دیکھیں کیسی زبردست ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک چاہیے فرائی پین فرائی پین میں میں ڈالوں گی آئل ہاف کپ آئل کافی ہے اور اس میں میں ڈال دوں گی پیاز اچھا پیاز جو ہے وہ باریک نہیں کٹنا موٹا موٹا سا پیاز کٹنے ٹھیک ہے تقریباً چار سے پانچ میڈیم سائز کے پیاز ہیں جو میں نے کٹ لی ہے موٹے موٹے سی کیونکہ اگر ہم پیاز کو بہت زیادہ باریک کٹیں گی تو یہ گھول جائے گا اسی لئے ہم نے پیاز کو تھوڑا موٹا کٹنے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملے اور یہ دیکھیں جی اس ٹائم پہ جو پیاز ہے وہ اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں پیاز کو ہم نے براؤنی کرنا پیاز کو بس ہم نے ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں پیاز جو ہے تقریباً سوفٹ ہو گیا جب پیاز اس طرح کا ہو جائے تو اس ٹائم پہ ہم اس میں شامل کر دیں گے بھنڈی بھنڈی کو اچھے سے واش کر کے میں نے کٹنگ کر لیا تقریباً ایک انچ کے سائز کی کٹنگ کی ہے اور ساری بھنڈی اس میں شامل کر دیں گے اور بھنڈی کو فرائی کرنے کے لیے یہ آئیل کافی ہے ہم نے بلکل یہ غلطی نہیں کرنی کہ جی ڈھیر سارا آئیل ڈالا ہے اور اس میں ہم بھنڈی فرائی کر رہے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا وہ پھر سبزی جو ہے وہ ساری آئیل ہی ہو جاتی ہے اسی لیے ہم نے اتنے ہی ٹائم میں بھنڈی فرائی کرنی ہے اور ایک بہترین ٹیپ جب کلر بھنڈی کا چینج ہو جائے تو ہم نے ایک لیمن کٹ کے اس میں سکویز کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کا کمال یہ ایسا کمال کرے گا لیمن یہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گی کہ یہ کیا کمال کرے گا جیسے ہی بھنڈی کا کلر چینج ہو ہے ایک سے دو مینٹ فرائی کرنے کے بعد میں نے اس میں لیمن سکویز کر دی ہے ٹھیک ہے ایک لیمن سکویز کی ہے اور ابھی میں آپ کو اس کا کمال دکھاؤں گی اس کو اچھی طرح سے پہلے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ چمچ کے ساتھ لیس بن رہی ہے بھنڈی میں لیس ہے ٹھیک ہے اور ابھی آپ دیکھیں یہ دیکھیں کیسا جادوی کمال ہوا ہے کہ بھنڈی کی لیس ختم ہو گئی ہے ابھی دیکھیں آپ کلوز دیکھیں کہ آپ کو لیس نظر نہیں آ رہی ہوگی اسی لئے اس میں لیمن ڈال ہے کیونکہ لیمن جو ہے وہ بھنڈی کی لیس کو ختم کر دیتا ہے تو اس کو اچھی سے یہ کریں گے فرائی فرائی ہو چکی ہے اس کو کرتے ہیں سائیڈ پہ کڑائی لیں گے اس میں آئیل لوں گی تھوڑا سا اور ساتھ ہی اس میں شامن کر دیں گے اترک اور لیسن کا فرش کٹا ہوا پیسٹ اور ساتھ ہی ہم اس میں شامن کر دیں گے ٹماتر تین میڈیم سائز کی ہے چھلکہ ریموف کر لیے ٹماتر کو اس میں ایک منٹ کے لیے پکائیں گے آپ چاہیں تو کوانٹیٹی ٹماتر کی بڑھا سکتے ہیں کم بھی رکھ سکتے ہیں جیسی آپ کو ٹھیک لگے اس کو میں ڈھگ دوں گی پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد آئے ہیں ابھی دوبارہ تو یہ دیکھیں ٹماتر کی یہ سیچویشن ہے میں نے ٹماتر کو بہت زیادہ میش نہیں کرنا کیونکہ بھنڈی میں ٹماتر جو ہے وہ تھوڑا سا موٹا اچھا لگتا ہے آپ چاہیں تو اس ٹماتر پہ اس کو مکمل میش کر لیں کیونکہ ٹماتر اچھے سے گل گئے ہیں ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی موٹی موٹی سی کٹی ہوئی ہری مرشے ہیں تین سے چار ادھ اس کو بھی ہلائیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں اس ٹماتر پہ جب یہ آئیل چھوڑ دے گا تو اس میں ہم کچھ سپائسز شامل کریں گے پہلے جائے گا نمک ون ٹی سپون ون ٹی سپون جائے گی اس میں سرک مرش پاوڈر ون ٹی سپون اس میں جائے گا سفید زیرا اور ون ٹی سپون ہی اس میں آف ٹی سپون سوری جائے گی اس میں حلدی اچھے سے مکس کریں گے اس کے علاوہ ہم اس میں کوئی سپائسز شامل نہیں کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ سبزی ہے سبزی کا نیچرل مسائل لینا چاہیے اور ایک بات اگر سبزی اچھی بنی ہونا تو یقین کریں گوشت سے زیادہ اچھا ٹیسٹ دیتی ہے ساتھی میں اس میں شامل کر دوں گی دہین دہین کا استعمال لازمی کیجئے گا آپ کو بہت مزائے گا تو یہ دیکھیں دہین بھی اچھے سے اس میں پانی ڈرائی ہو گیا ہے دہین کا اور گریوی بن گئی ہے اور آئل جو ہے وہ سپرٹ ہو گیا ہے اور یہ جو بھنڈی اور پیاز ہم نے فرائے گئے کے رکھا تھا وہ سارا اس میں میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں جی سارے کا سارا بھنڈی اور پیاز روحہ اس میں ڈال دیا اس کی مکسنگ کریں گے اچھی طرح سے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے پیاروں سے لازمی شیئر کریں سبسکرائب کرتے لائٹ بھی کرتے اور بیل آئیکن پریس کر دیا کریں اب مجھے کمینٹس نہیں کرتے مجھے کمینٹس میں فیڈبیک دیا کریں اچھا جی اس کو بھی میں نے دے دیا ہے دم دم والی فلیم کے بعد ابھی آئے ہیں دوبارہ پانچ منٹ کے بعد کیونکہ بھنڈی ہماری آل ریڈی گل گئی تھی اور یہ دیکھیں کتنی زبردست لوک آئی ہے اب بھنڈی شاوٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی آپ کو اس میں گریوی ملے گی اور یہ بہت مزیگی بن کے تیار ہوئی ہے مسالہ بھنڈی بنائی ہے ہم نے اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو اپنے پیاروں سے لازمی شیئر کریں مجھے فیڈبیک دیا کریں کومنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں کون کون ٹرائے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی مزیگی بن کے جو ہے تیار ہوئی ہے نیکسٹ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی لیواؤں میں یاد رکھیں تب تک کے لئے نافیز